پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکھنڈ دوستو آج کا ویڈیو کافی سنسنی کھیج ہونے والا ہے آج کا ویڈیو کافی حیرت انگیز ہونے والا ہے چونکہ دوستو آج کا ویڈیو حضور مخدوم اصرف سبنانی رحمت اللہ علیہ کی ہے وہ مخدوم پاک جن کے دربار کو بھوت پرید جن آسیب ہٹانے کا ہیڈ کوارٹر کہا جاتا ہے وہ مخدوم پاک جس کی چوکھٹ میں جا کر بڑی سے بڑی بلائیں جان بچا کر بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے آج انہی مخدوم میں پاک اور ایک پنڈت کی سیدھی بھرنت آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں تو دوستو کافی دلچسپ واقعہ ہے دوستو تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنت تک دیکھیں اور اگر آپ میں سے کوئی مخدوم پاک کی بارگاہ میں گئے ہیں اور وہاں مخدوم اصرف سبنانی رحمت اللہ علیہ کا فیضان سے اگر آپ بھی فیضیاب ہوئے ہیں تو آپ کومنٹ میں یا مخدوم لکھ کر جرور کومنٹ کریں دوستو مخدوم اصرف سبنانی دوستو رتبہ مرتبہ نرالہ ہے وہ اللہ کے ولی وہ اللہ کے پائے تخت ولی جنہوں نے بڑے بڑے کرامت دکھائے ہیں وہ اللہ کے ولی جنہوں نے سرابیوں کو انسان بنا دیا مسلمان بنا دیا وہ اللہ کے ولی جن کی طاقت قوت اگر یہ بلی پر بھی نگاہ ڈال دے تو بلی کو بھی ایک ولی صفت بنا دے وہ مخدوم اصرف سبنانی کی بارگاہ کا آج کا یہ سنسنی کھیج ویڈیو ہے دوستو تو اس ویڈیو کو سرو سے لے کر آن تک دیکھیں اور آپ بھی مخدوم پاک کے چاہنے والے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب دوستو یہ واقعہ اس دور کا ہے جس سمیں حضور مخدوم اصرف سبنانی رحمت اللہ علیہ پہلی بار کچھوچہ مقدسہ کی سرجمین میں آئے تھے پیارے دوستو حضور مخدوم اصرف سبنانی رحمت اللہ علیہ کو عزازت ان کے پیر و مرسد سے ملا تھا کہ آپ کچھوچہ مقدسہ چلے جائیں بہت سارے حضرات ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ حضور مخدوم پاک کے پیر و مرسد حضور علاؤلحق پندوی رحمت اللہ علیہ تھے اور انہی کے دوارہ مخدوم پاک کو یہ حکم ملا کہ آپ کچھوچہ مقدسہ چلے جائیں اور وہاں جا کر دین کے کام کریں بہر قیب دوستو مخدوم پاک اس سمیں جہاں پر مخدوم اصرف سبنانی رحمت اللہ علیہ کا یہ آلیسان روزہ مبارک یہ فیض کرنے والا عوام کو فائدہ پہنچانے والا یہ روزہ مبارک جہاں پر ابھی موجود ہے دوستو اسی جگہ پر مخدوم اصرف سبنانی رحمت اللہ علیہ آتے ہیں تو دوستو یہاں ایک بڑی سٹوری ہے کہ جب اپنے چند مریدوں کے ساتھ مخدوم پاک یہاں آتے ہیں تو یہاں پہلے سے ایک پنڈت کا قبجہ تھا اور وہ پنڈت اپنے جادو ٹونا کالی بدیا میں کافی مہارت رکھتا تھا ساتھی ساتھ اس کے ساتھ پنڈتوں کا بہت بڑا حضوم تھا دوستو بہر قیف اللہ والے تھے ڈرتے کیسے آنے کے بعد مخدوم پاک جب کچھوچا مقدسہ آئے تو آنے کے بعد چونکہ ان کو اجازت جس جگہ کا ملی تھی وہاں پر پہنچ گئے مخدوم پاک اب آنے کے بعد اپنے ایک مرید کو بھیجتے ہیں اس پنڈت کے پاس پیغام لینے کے لیے دینے کے لیے کہ اے پنڈت مخدوم اصرف سمنانی کا یہ پیغام ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں چونکہ اس جگہ کے لیے انہیں اجازت ملی ہے اب ان کا ہی ڈیرہ بسیرہ بننے والا ہے یہ جگہ بھرکیب دوستو وہ پنڈت جب مخدوم اصرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کے اس مرید کی بات کو سنتا ہے تو سننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ سنیے میں ایک سرط میں یہاں سے جاؤں گا کہ ان کو مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور اگر وہ مقابلے میں مجھ سے جیت جائیں گے تو میں خسی خسی اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا بھرکیب اس بات کو حضور مخدوم اصرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کے اس مرید نے حجور مخدوم اصرف سمنانی کے بارگاہ میں جا کر رکھ دیا کہ اس پنڈت کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو حران مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور مقابلہ میں اگر آپ جیت جائیں تو وہ اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے راضی ہے نہیں تو وہ اس جگہ سے نہیں ہٹے گا بھرکیب دوستو اب جو وہ مرید تھا دوستو وہ مخدوم اصرف سمنانی سے ابھی نیا نیا ہی مرید ہوا تھا یعنی آپ کہہ لیجئے کہ نیا بران ساجادہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا ابھی ابھی وہ مرید ہوئے تھے حضور مخدوم اصرف سمنانی رحمت اللہ علیہ سے اور ان کے ساتھ رہتے تھے لیکن دوستو اللہ کے ولی مخدوم پاک کا کرشمہ دیکھئے کہ ایک نگاہ اس مرید کے اوپر حضور مخدوم اصرف سمنانی رحمت اللہ علیہ ڈالتے ہیں اور جب اب ایک نگاہ ڈالتے ہیں جب مخدوم پاک اس مرید کے اوپر تو اس مرید کے قیفیت بدلنے لگتی ہے اس مرید کے اوپر اب غیبی کچھ ایسی طاقتیں آنے لگتی ہے جس کے بعد وہ انسان جو جھک جھک کر چل رہا تھا اب تن کے چلنے لگا ہے اور اس کے بعد دوستو مخدوم پاک نے ان کو ایک اسا تھمایا اس اسا اس چھڑی کو لینے کے بعد اب مخدوم پاک مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ اس پندت سے مقابلہ کرنے کے لیے مخدوم اصرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کا ایک ادنا سا غلام جا رہا ہے دوستو وہ غلام پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مخدوم اصرف سمنانی سے نہیں آپ مجھ سے مقابلہ کر لیجئے بھرکہ اس انسان نے اپنا جادو ٹونا کرنا اسٹارٹ کر دیا عجب عجب چیزوں کو نامودار کرنا اسٹارٹ کر دیا اور سب سے پہلے کہا جاتا ہے دوستو اس نے ایسا کیا کہ اپنی جادو سے اس پندت نے ایک چیٹیوں کا بہت بڑا فوج لاکر کھڑا کر دیا بہت ساری چیٹیاں ایکا ایک نامودار ہو گئی اور اس مخدوم پاک کے اس مرید کے طرف بڑھنے لگا لیکن دوستو جیسے ہی ایک نجر مخدوم اصرف سمنانی کے اس مرید نے ان چیٹیوں کے حجوم کے اوپر دیکھا کہ ساری چیٹیاں جل کر خاک ہو گئی اس کے بعد دوستو پندت وہی نہیں رکا بہت سارے وہ جادو سے کبھی ساپ کبھی یہ کبھی وہ تمام چیزوں کو وہ حملہ کرنے کے لیے وہ پیدا کرتا گیا لیکن مخدوم پاک کا کرامت دیکھئے کہ مخدوم پاک نہیں بلکہ ان کے مرید نے جب نگاہ ڈال ڈال کر دیکھا ان چیزوں کو تو وہ کھاک ہوتا ہوا نظر آیا مٹی میں ملتا ہوا نظر آیا بہت دوستو لاسٹ میں وہ پندت کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ڈنٹا ہوتا ہے اس ڈنٹے کو وہ آسمان کی طرف اچھالتا ہے اب دوستو اتنا دیکھنا تھا کہ مخدوم پاک نے اپنے مرید کو جو اصا جو چھڑی دیا تھا اس چھڑی کو وہ مرید بھی اوپر کی طرف اچھالتے ہیں اب یہ چھڑی اس چھڑی کو توڑ کر دو ٹکڑے کر دیتا ہے اور وہ سارا چھڑی جمین پر آ کر دھڑام ہو جاتا ہے اتنا دیکھنا تھا کہ وہ پندت یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو ٹکر ہو رہا ہے یہ کوئی جادو ٹونا کا ٹکر نہیں ہو رہا ہے یہ جو ٹکر ہے یہ کوئی بھوت پرائد کا نہیں ہے بلکہ یہ کوئی روحانی طاقت ہے اور اس روحانی طاقت کے آگے جادو ٹونا جادا وقت تک ٹک نہیں سکتا ہے بہر قیب دوستو اس پندت نے حضور مخدوم اسرب سمنانی رحمت اللہ علیہ کے اس مرید کے سامنے ہی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے تمام جو دستہ ہوتا ہے ان کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں ہواری ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ پندت اس جگہ کو کھالی کر دیتا ہے اور آج کے ڈیٹ میں دوستو اسی جگہ پر حضور مخدوم اسرب سمنانی رحمت اللہ علیہ کا روزہ مبارک موزود ہے اور آج دوستو بری سے بری آتمہ اگر کسی کے اندر آ جائے تو اگر آپ مخدوم پاک کے دربار میں پہنچ جائیں گے تو انساء اللہ تعالیٰ آپ کو نزات ملتی ہوئی نظر آتی ہے شکریہ آدھا